بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حقیقت اور میں ہوں آپ کی مزبان سیدہ اکراب بخاری کسی بھی گھر کو اس میں رہنے والے لوگ پیار خلوس اور محبت سے ایک دوسرے کے ساتھ رشتے نبھا کر بناتے ہیں اور اگر کسی گھر میں یہ سب نہ ہوں اور رشتوں کے تقدس کو پامال کیا جائے ایک دوسرے کی عزت نہ کی جائے ایک دوسرے سے بغص اور کی نہ رکھا جائے لڑائی جھگڑا کیا جائے تو وہ گھر گھر نہیں بلکہ جہنم بن جاتا ہے ہماری آج ہی کہانی ایک ایسے گھر کی ہے جس میں دو بھائی حارون اور روحان اپنی والدہ کے ساتھ رہتے تھے ان کی والدہ نے شوہر کی وفات کے بعد اپنے دونوں بیٹوں کو اکیلے پالا اور ان کی بہت اچھی تربیت کی دونوں کو اچھی تعلیم دلوائی دونوں بھائیوں کے عمر میں ایک سال کا فرق تھا اور اسی لیے تقریبا ہم عمر ہونے کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کے دوست بھی تھے اور ایک دوسرے پر جان چھڑکتے تھے ان کی زندگی ہسی خوشی گزر رہی تھی کہ اچانک ایک دن ان کے گھر ایک آفر ٹوٹ پڑی ایک کوہرام برپا ہو گیا ڈکیت ڈکیتی کی نیت سے ان کے گھر داخل ہوئے اور دورانے ڈکیتی مضاحمت پر حارون قتل ہو گیا موسیقی 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 ڈیڈ بارڈی کو طویل میں لے کر پو سپارٹم کے لئے بجواب اور کمرے کا دروازہ لاکھ کر دو موسیقی تاکہ پرانزکوالے کے بورٹ اکٹھیک آ سکے جی سیر توہان ساتھ اس کمرے میں کوئی آئے تاکہ اس کو زائے ناو کیونکہ آنماری اور درازوں پر راکوں کے ملیوں کے نشانات ہو سکتے ہیں جی سر اچنا موسیقی کسی کے ساتھ کجھرائی ہوگی نہیں سر میرا بھائی تو بڑا ملند سار لڑکا تھا جو بھی اس سے ملتا اس کا دوست بن جاتا بلا اسے بہت شریب آلے گا پھر تو یہ درانے ڈکیتی مزامر پر کتل کا واقع ملوم ہوتا ہے جی سر میں اپنے کمرے بھی تھا مجھے گولی کی آواز سنائی دی میں ایک دم سے باہر کی طرف باغا میں نے دیکھا دو لڑکے باہر کی طرف باغ رہے ہیں پھر پھر سر میں ان کے پیچھے باغا اور انہوں نے مجھے اسلا دکھا کر درا دیا اور مجھے گولی بارنے کی تمکی دیا اور میں انہوں نے نہیں روک گیا اس کے پاس جب میں واپس آیا تو تو میرا بائی ہنو نے چھان دی میرے بائی کو انہوں نے بار دیا میرے بائی کو انہوں نے بار دیا میرے بائی کو بار دیا میرے بائی کو بار دیا روحان صاحب اوشرا رکھیں ہم جلدی آپ کو پکڑنے آپ کو بیر ساتھ چرنا آکا آپ کی باتات سے کچھ پوچھ ہے مرحبہ آپ کو روحان کی بیان اور جائے وقوعہ کو دیکھتے ہوئے حارون کی موت دوران ڈکیتی مضہمت کا ہی واقعہ معلوم ہوتا تھا پولیس نے اپنی تفتیش کا آغاز کیا اور روحان سے جائے وقوع پر پوچھ کچھ کرنے کے بعد ان کی والدہ سے بات کی تاکہ مزید حقائق معلوم ہو سکے اور ڈکیتوں کے بارے میں مزید معلومات اکٹھے کی جا سکیں حاجیف پہلے تو ہمیں بہت افسوس ہے یقین انہاں آپ لوگ اس وقت مشکل میں ہے اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو صبر دے اچھا یہ بتائیں کہ جب یہ واقع ہوا تو آپ اس وقت کہا تھی میں گھر پر نہیں تھی اب سائیوں کی طرف گئی تھی میں جب واپس آئی ہوں تو اپنے بچے کو اس حال میں دیکھا اب میرا بچہ مجھے چھوڑ کے جا چکا تھا اچھا آپ نے ڈاکن کو بھاگتے ہو وہ دیکھا ہے جی نہیں میری آنے سے پہلے وہ جا چکے تھے اچھا یہ بتائیں کہ گھر سے کیا کچھ لے کر گئے ہیں میرا سب کچھ تو لے گئے میرا بیٹے چین لیا مجھ سے میری عادی دولت لے گئے میرا ایک بازو کارٹ ڈالا انبت بکتوں نے ماجی آپ حوصلہ رکھیں روحان صاحب آپ یہ بتائیں کہ وہ کیا کچھ لے کر گئے ہیں سر حرون کے کمرے سے تو بس کیش ہی گیا ہے جو اس کے پاس موجود تھا چند ہزار ہوں گے شاید اس کی مضافت کے وجہ سے وہ کسی دوسرے کمرے میں نہ جا سکے وہ وہاں سے باگ گئے ہو سکتا ہے سر لاش کو ایمبلنس میں مندقل کر دیا ہے اور کمرہ بھی لوگ کر دیا ہے اچھا ماں جی ہم آپ چلتے ہیں ہم جلد ہی آپ کے بیٹے کے کاتروں کو گرفتار کر کے انہیں کیفر کردار تک بچائے گی روحان صاحب ہم جلد سے جلد پوسٹ مارٹنم کروا کر ڈیڈ بارڈی آپ کے حوالے کریں گے تاکہ آپ لوگ برہن کی آخری رسومات ادا کر سکیں ٹھیک ہے پھر مجھے اجازت دیں میں آپ سے رابطے کروں گا آئی صاحب کو باہر تک چھوئے گا دورانے ڈکیتی حارون کے قتل کا ان کے بھائی کے علاوہ کوئی اور چشن دید کا واہنا تھا پولے سے بات کرتے وقت ممتاز کے آنسو بیٹے کی جدائی میں تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے کیونکہ ایک ہی پل میں اس کی دنیا اجڑ چکی تھی دکھ اس لیے بھی زیادہ تھا کہ اس نے اپنے شوہر کی وفات کے بعد تنکا تنکا جوڑ کر اپنے بیٹوں کے ساتھ آشیانہ بنایا تھا جو ایک بار پھر بکھر چکا تھا اب اسے اپنے شوہر کی طرح اپنے بیٹے کی یادوں کے سہارے جینا تھا امی میری شیٹ کا ہے تمہارے کمرے میں راکھتی ہے ماں جی میری کمرے میں لے گی ہے ہارون کے کمرے میں دیکھو ماں آیا راکھتی ہے ہارون 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 میری شیٹ تو نہیں دیکھی تنے کون تھی شیٹ یہ جو مجھ پہ بہت چچری ہے یہ شیٹ تو نے پہل دی یار یہ میں نے اپنے لیے پریس کر رہی تھی اتار اسے اب بہت دیر ہو چکے میری جان تو اپنے لیے کوئی اور شیٹ پریس کر لے امی امی ہارون میری شیٹ نہیں محبس کر رہا میرے بھائی اگر تو محلے سے ایک دو اور لوگوں کو بھی پلا لے گا تجھے یہ شیٹ نہیں ملے گی میں دیکھتا ہوں تو کیسے نہیں دیتا امی امی جی کیا شور بچا تک ہے تم دو رونے امی یہ دیکھے سے میری شیٹ پہل دی آپ نے میرے بھی پریس کی تھی امی یہ شیٹ پہنے چوری نہیں کی بلکہ قسمت میں مجھے دیئے آپ نے پریس کر کے اس کے کمرے کے بجائے میرے کمرے میں رکھ لی میں نے پہن لی تھینکیو امی آپ بہت اچھی ہیں میرا تو دماغ خراب ہو گیا تم دونہ کا قصور ہے سارا دن مجھے تنگ کرتے رہتے ہیں یار میری شیٹ پہن کرو کیا ہو گیا بھائی تم دوسری شیٹ پہنے لو یار کوئی اور شیٹ پریس نہیں ہے مجھے ضروری کام جانا مجھے دیر ہو رہی ہے میں تمہیں دوسری شیٹ پریس کر دیتی ٹھیک ہے ماجی جلدی کر دے اس میں تم یہی پر لینا مجھے تو جا رہا دو منٹ لگے پریس کر کے تمہیں ابھی آباز دیتی ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے جیت ہارون بیٹا تم کہاں چلے گئے ہو مجھے اور اپنے بھائی کو چھوڑ گے ناسن روحان اور حارون بھائی کم اور دوست سیادہ تھے دونوں ایک دوسری کے ساتھ دوستوں کی طرح لڑتے ایک دوسری کو تنگ کرتے لیکن یہ سب صرف مزاق میں ہوتا تھا حقیقت میں ایک دوسرے کے لیے ان کا پیار مثالی تھا جس کو کسی کی نظر لگ چکی تھی پولس دورانے ڈکیتی ہولنا قتل کی تفتیش کا آغاز کر چکی تھی تاکہ قاتلوں کا سراغ لگا کر انہیں کیفری کردہ تک پہنچایا جائے جنہوں نے ہستے بستے گھر کو ماتن قدہ بنا دیا لیکن جب حارون کی پوسٹ موٹم ریپورٹ آئی تو اس میں جو حقائق منظر ایام پر آئے اس نے پولس کو حیران کر دیا سراغ نے وہ اٹکیتی پہ دوران قتل ہونے والے قیس کی پوسٹ موٹم ریپورٹ آئی کاشف دورانے ڈکیتی مزامت پر ڈکیت ڈرانے کے لیے گولی نیچے کی طرف چلاتے ہیں گولی پیڑ یا سینے پر لگتی ہے اور موت واقعہ ہو جاتی ہے جی سر ایسا ہی ہوتا ہے لیکن حیرت کی بات ہے کہ حارون کو گولی سر پر لگی ہے مجھے تو دال میں کارا لگتا ہے سر آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ حارون کا قتل جان بوجھ کر کیا گیا ہے یعنی ڈاکو ڈکیتی کی نیئے سے نہیں بلکہ قتل کی نیئے سے آئے تھے ہو سکتا ہے کیونکہ ڈاکو سیدھے حارون کے کمرے میں آئے لیکن یہ سب کچھ کہنا قبل از وقت ہے تفتیش کے بعد سب کچھ سامنے آجے گا میرا خدشہ اگر صحیح ہے تو قاتل کوئی بہت ہی مہر قاتل ہے جس نے گولی سر پر ماری اور دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے اور ہاں میں نے تمہیں حارون اس کے بھائی اور اس کی والدہ کی سی ڈی آر نکلوانے کا کہا تھا وہ آگئی ہے سر شام تک آ جائے گی گوٹ ان کے گھر کے اردگرد سی سی ٹی وی فوٹی چیک کرو جس سے ہمیں ان کے حلیے معلوم ہو سکیں گے اور محلے میں جا کر معلوم کرو کہ ہو سکتا ہے کسی نے دیکھا ہو اسے بھی ہمیں کافی مدد مل سکتی ہے ہو سکتا ہے کہ قاتل ریکارڈ جاتا ہوں اور ہمیں پلیس کے ریکارڈ سے معلوم ہو سکتے ہیں جی سر کیا حارون کو ڈکیتی کا ڈراما رچا کر قتل کر آیا گیا تھا اگر انسپیکٹر کا یہ خچہ درست ہے تو حارون کا دشمن کون ہو سکتا ہے اسے قتل کرنے کی کیا بجا ہو سکتی ہے دل دہلا دینے والی حقیقت سے پردہ اٹھائیں گے رائٹ آفٹر آ شارٹ بریک ناظرین دوران ڈکیتی حارون کا قتل ہو چکا تھا لیکن پولس کو یہ کیس اتنا سادہ معلوم نہیں ہو رہا تھا بلکہ انہیں خدشہ تھا کہ یہ قتل ایک سوچی سمجھی سکیم کے تحت کیا گیا ہے گھناؤنا جرم تھا اس لیے انہوں نے حارون، روحان اور ان کی والدہ ممتاز کا کال ڈیٹا ریکارڈ چیک کرنے کا فیصلہ کیا اور پولس کو حارون اور روحان کے کالز ریکارڈ میں ایک مشترکہ نمبر ملا جسے دونوں نے ہی کال کی ہوئی تھی جو ایک آئیشہ نامی لڑکی کا نمبر تھا لیکن اس نمبر کا ممتاز سے کوئی تعلق نہیں تھا اس لیے انہوں نے روحان سے اس بارے میں مزید تفتیش کی سر، میرے بھائی کی کاتلوں کا مارے میں کچھ پتا چھلا روحان صاحب ہم پوری کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ جلد ہی کاتلوں کا سراغ مل جائے گا دراصل میرے آنے کا مقصد آپ سے کچھ معلومات لینا ہے جی سر، بولنے کیا بات ہے؟ کچھ دنوں سے حارون صاحب کے نمبر سے ایک لڑکی آئیشہ کے نمبر پر کافی کالز ہیں اس کا آپ سے بھی رابطہ ہے کون ہے وہ لڑکی؟ جی سر، دراصل وہ آئیشہ اور میں ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں اور شادی کرنا چاہتے ہیں وہ ہماری گلی میں رہتی ہے پھر حارون کا اس لڑکی سے رابطہ کیوں تھا؟ کیا حارون کو آپ دونوں کے رشتے کے بارے میں مانون تھا؟ جی سر، حارون اور میں بھائی کم اور توز زیادہ تھے ہم ایک دوشے سے ہر بات شیئر کرتے تھے ٹھیک ہے روحان صاحب ہو سکتا ہے کہ ہمیں آشا سے بھی پوچھ کش کرنا پڑے سر، اس کا اس کیس سے کیا تعلق؟ تعلق ہے نا؟ یہ تو سب پوچھ کش کے بعد ہی پتا چلے گا کیونکہ اس کا رابطہ آپ کے بھائی سے تھا اور حارون صاحب نے کافی کالز بھی کی ہیں لیکن سر آہشا اور میرے بارے میں حارون کے علاوہ کسی کو بھی نہیں پتا اس کے گھر والوں کو بھی نہیں اگر آپ نے اسے بلایا تو بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا ہم میں سمجھتا ہوں آپ فکر نہ کریں میں انہیں تھانے بلالوں گا ان کے گھر نہیں جاؤں گا بلکہ ان کے گھر منوں کو بھی معلوم نہیں ہوگا بہتر یہ ہے کہ آپ انہیں بتا دیں وہ ہماری بات مانے اور تھانے آجیں ورنہ مجبوراں ہمیں ان کے گھر جانا پڑے گا نے 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 سر ٹھیک ہے میں اسے بتا دوں گا وہ تھانے آجیں گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے روحان صاحب آپ مجھے اجازت دیں انشاءاللہ آپ سے جلد ہوں ٹھیک ہے عائشہ اور روحان ایک ہی محلے میں رہتے تھے اور ایک دوسری کو پسند کرتے تھے دونوں نے اپنے رشتے کو سب سے پوشیدہ رکھا ہوا تھا دونوں کی پہلے صرف فون پر بات چیت تھی لیکن جیسے جیسے دونوں میں محبت بڑھتی گئی دونوں میں ملاقاتوں کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا اور پھر ایک دن روحان نے عائشہ کو شادی کے لیے پرپوس کر دیا بہت خریف گیا بہت خریف گیا ایک بہت خریف گیا ایسے آج نہ آج اب بہت پہری نکی کہیں آپ اسے بتا کے تو نہیں کہ آپ مجھ سے ملنے آئے ہیں نہیں نہیں اسے نہیں پتا ہے بسے کب تک چھپائیں گے اسے پتا چلی جانا ہے ہم رہتے بھی تیک ہی گلی میں ہے نا ہاں اچھا ہی ہے اگر اسے پتا لگ جائے کیونکہ جب اسے پتا لگ جائے گا تو وہ ہمیں ملنے کے بہانے ڈونڈے گا اور ہمیں ٹھگے گا اور ہم سے کھانے کھائے گا اچھا چھوڑیں اب کیا آپ حرون کی ہی باتیں کر رہے ہیں مجھ اپنی باتیں بھی کر رہے ہیں آپ کا مطلب ہے دارمہ اوپر کی باتیں جی ہاں ارسے آپ سے ایک بات بو سوک جی پوچھیں میں آپ کو کتنا اچھا لگتا ہوں یہ کیسا سوال ہے بتائیں نا آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں اتنے اچھے لگتے ہیں کہ میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتی اس کا مطلب ہے کہ آپ مجھ سے شادی کریں گے میں آپ کے علاوہ کسی اور سے شادی کا سوچ بھی نہیں سکتی آئیشہ سے محبت سے پہلے روحان اور حارون ایک دوسری کے ساتھ بگ گزارتے تھے لیکن آئیشہ کے ساتھ دوستی اور پھر اس سے شادی کے اہدو پیما کرنے کے بعد روحان نے زیادہ وقت اسے دینا شروع کر دیا گھر آ کر بھی وہ سارا دن اس کے ساتھ فان پر باتیں کرتا رہتا تھا یوں حارون اگنور ہونا شروع ہو گیا تھا اچھا ساری باتیں چھوڑے یہ بتائیں کہ تمہارا کب نلے کیا ہو گیا ملنے کی اتنی بیچینی اب کل ہی تو ملاکات ہوئی ہے کیا کروں آپ سامنے نہیں ہوتی تو سکونے نہیں ملتا یار اچھا صبح سے کمرے میں خوشہ ہوا چلا بھائی چلیں نہیں آپ چلے جائے بھائی میرا دل نہیں ہے فیاریت ہے نا تبیت تو ٹھیک ہے نا ہاں ہاں تبیت ٹھیک ہے بس ویسی دل نہیں کہا رہا آجا نا یار چلتے ہیں کچھ خواب بھی کر آتے ہیں نہیں مجھے بھوک نہیں ہے آپ چلے جائے اچھا ٹھیک ہے جیسے تیری مجھے ہاں ہلو چلے جانا تھا حرون کے ساتھ بڑے تیزکان ہے جناب کے بیچارہ حرون میری وجہ سے آپ اسے ٹائم ہی نہیں دے پار ارے کوئی بات نہیں اسے بھی کوئی مل جائے گی وہ بھی بیزی ہو جائے گا ہاں جی یہ بھی ہے بسے ان کے لئے کوئی لڑکی تلاش کروں ہاں جی جی ضرور میڈم آخر آپ اس کی ہونے والی بابی ہیں فرض بنتا ہے آپ کا اچھا جی جی ہاں پولس کو شک تھا کہ حارون کی موت کے پیچھے ہیں کچھ اور ہی محرکات اور اسے قتل کرنے کیلئے ڈکیٹی کا ڈراما رچا گیا ہے لیکن پولس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ سب کس نے کرایا ہے کیونکہ نہ تو اسی کسی کے ساتھ کوئی دشمنی تھی نہ لینڈین کا تنازہ اور پھر دورانے تفتیش پولس کو ایک ایسا سراغ ملا جو دل دہلا دینے والا تھا سر دورانے ڈکیٹی قتل والے کیس میں فرانزہ کی رپورٹ آگئی ہے دیکھاؤ یہ کیا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا ڈاکو اتنے ویل ٹرین تھے کہ انہوں نے ثبوت تک نہیں چھوڑا؟ انہوں نے گلابس پہنے ہوئے تھے کہ علماریوں پر انگلیوں کے نشان تک نہیں چھوڑے اس کا تو یہی مطلب نکلتا ہے کہ وہ حرون کو قتل کرنے کی پلاننگ کر کے آئے تھے ان کا حدف صرف اور صرف حرون تھا سر آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ کیس کسی اور ہی طرف جا رہا ہے کیونکہ میں نے سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کر لیا ہے گوٹ ان میں کیا سامنے آئے؟ سر اچھا تو یہ معاملہ ہے ایک کام کرو کالی اس لڑکی آشا کو تھانے بلاو پوچھ کچھ کے بعد ہی سب کچھ واضح ہوگا اور جو کچھ سی سی ٹی وی فوٹیج میں آیا ہے اس سے معاملہ سنگین سے سنگین تار ہوتا جا رہا ہے اوکے جی سر سی 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 ٹی وی فوٹیج میں ایسا کیا تھا؟ جس نے پولس والوں کو حیران کر دیا؟ پولس والوں نے سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھنے کے بعد آئیشہ کو تفتیش کے لئے کیوں بلایا؟ کیا قتل کی باردات میں آئیشہ کا تھا کوئی کردار؟ حقیقت سے پردہ اٹھائیں گے ایک بریک کے بعد ناسن بزاہد دورانے ڈکیتی قتل کی وعدات میں ڈرامائی موڑ آ چکا تھا کیونکہ پولس کے ہاتھ ایسے ثبوت لگ چکے تھے جو خود ان کے لئے بھی حیران کن تھے اس لئے انہوں نے مقتول حارون کے بھائی روحان سے محبت کرنے والی لڑکی آئیشہ کو تفتیش کے لئے بلایا کیونکہ اسے حارون نے بھی کالس کی ہوئی تھی آئیشہ نے دورانے تفتیش حارون کی کردار سے متعلق حیران کن انکشافات کیے میر ساشا آپ پرشان کیوں ہو رہی ہیں نہیں سر ایسی کوئی بات نہیں ہے چلیں ٹھیک ہے لیکن یہ بتائیں کہ روحان کے ساتھ تو آپ شادی کی خواہش مانتی یہ حارون کے ساتھ آپ کا کیسا تعلق تھا کیا مطلب سر میرا مطلب ہے کہ اسے آپ دونوں کے تعلق کے بارے میں معلوم تھا نا جی سر ایسا ہی ہے لیکن ایک بات کی سمجھ نہیں آئی کہ وہ آپ کو بار بار کال کیوں کرتا تھا ویسے ہی سر روحان آپ کو کال کرے بات سمجھ آتی ہے لیکن حارون کال کرے بات سمجھ نہیں آتی آخر وہ آپ کو کہتا کیا تھا سر وہ وہ کیا وہ وہ لگا رکھی ہے روحان کے ساتھ اسے بھی پیچھے لگا رکھا تھا دونوں بھائیوں کے ساتھ ایک ساتھ معاشقہ ہاں نہیں سر ایسی بات نہیں ہے پھر کیا بات ہے بتاؤ صحیح صحیح بلو اصل معاملہ کیا ہے بلو سر خارون میرے پیچھے پڑا ہوا تھا وہ مجھے تنگ کرتا تھا اس کی شروعات تب ہوئی جب میں ایک دن اپنی دوست کے گھر جا رہی تھی کہ اسلام علیکم عائشہ وآلیکم اسلام کیسے ہیں آپ اچھی لگ رہی ہیں شکریہ لگتا ہے آج بڑی جلدی میں آپ جی ایک ضروری کام ہے ایسا بھی کیا ضروری کام ہے جس کی وجہ سے آپ مجھ سے چند منٹ بات بھی نہیں کر سکتی جی آپ نے ایک ضروری بات کرنی ہے ضروری بات یہ کرنی ہے کہ آپ کی تعریف کرنی ہے آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں بہت خوبصورت رکھ رہی ہیں اور میرا دل چاہ رہا ہے کہ آپ سے دوسی کر لوں فارون حد میں رہیں یہ آپ مجھ سے کیسی باتیں کر رہے ہیں اچھا اچھا ریلیکس عائشہ اتنا غصہ اچھا نہیں ہوتا میں تو مزاگ کر رہا تھا اور آپ غصہ کر گئیں ایسے غصے میں بھی اچھی لگتی ہیں آپ میں چلتی ہوں اب میں انتظار کر رہی ہوگی آپ تو فارغ لگتے ہیں آپ کو تو کوئی کام نہیں ہے اللہ حافظ اللہ حافظ جی اللہ حافظ میرا تو اب یہی کام ہوگا آپ کو اپنا بنانا ہے آئیشہ نے پولس کو مزید بتایا کہ اس نے اس سارے واقعے کے بارے میں روحان کو آگاہ کیا کہ کیسے حارون نے اس کے ساتھ بدتمیزے کی اور حارون کو سمجھانے کیلئے بھی کہا لیکن روحان نے اسے حارون کا بچپنا کہہ کر مواملے کو چال دیا تاکہ کسی اور کو اس کے اور آئیشہ کے رشتے کے بارے میں شک نہ ہو موسیقی موسیقی ہلو ایشہ تم میرا فون کیوں نہیں اٹھاری میں کب سے کال کر رہا ہوں پریشان ہو گیا تھا میں تم رو رہی ہو کیا ہو ایشہ کیوں رو رہی ہو چھوڑیں آپ بھی سنیں گے تو آپ بھی پریشان ہو جائیں گے اگر تم مجھے نہیں بتاؤ گی تو میں زیادہ پریشان ہو جاؤں گا نہیں رہنے دو یار میری چان بتاؤ نہ کیا ہوا ہے کیوں رو رہی ہو وہ حرون کیا حرون کیا ہوا اسے اسے کچھ نہیں ہوا اس نے آج بتمیزی کیے میرے ساتھ کیا کب کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے میں گلی میں سے گزر رہی تھی اس نے میرا راستہ روک لیا اور باتیں کرنے لگا کیا بات کیوں اس نے پہلے تو وہ میرا حال پوچھتا رہا اور اس کے بعد کہتا کہ تم بہت اچھی لگتی ہو میں تم سے دوستی کرنا چاہتا ہوں کیا میں بڑی مشکر سے اس سے جان چڑھوا کے وہاں سے گئی تم نے اسے اگنور کر کے بہت اچھا کیا روحان تمہیں اپنے اور میرے رشتے کے بارے میں حرون کو بتا دینا چاہیے تاکہ آئندہ کوئی مسئلہ نہ ہو یا ربی نہیں بتا سکتا اس طرح ہم دونوں کا مسئلہ خراب ہو سکتا ہے اور میں ہم دونوں کو بدنام نہیں کرنا چاہتا پھر روحان نے کیا کیا اس نے حرون کو سمجھانے کی کوشش کی جی روحان نے حرون سے کوئی بات نہیں کی پھر اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد حرون کی طرف سے مجھے تنگ کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا پتہ نہیں کیسے اس کے پاس میرا نمبر آ گیا تھا وہ بار بار کال کر کے مجھے پریشان کرتا تھا میں بہت پریشان تھی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں اس نے میرے زندگی کو عذاب بنا دیا تھا ہم مجھے پریشان کی کیا مسلام ہے تمہارا بار بار کال کر رہے ہو تمہیں कहاں نہ کہ میرا پیچھا چھوڑ دو کیا ہو گیا جانلو ایک اتنا بھمی یہ ٹھیک بات نہیں ہے ڈیل کے ہاتھوں مجھبور ہوں اٹھ پہ کنٹرول بھی نہیں ہے تو میں کیا کروں اس میں میرا کیا قصور ہے آپ کا قصور تھوڑی ہے آپ کی تو خوش قسمتی ہے کہ مجھے ایسا انسان آپ کو چاہتا ہے اور بہت چاہتا ہے بس آپ مان جائیں تاکہ ہماری بھی جوڑی بن جائیں بہت ہی دھیٹ انسان ہوں آپ ایسے ہی سمجھ لیں لگتا ہے تم ایسے نہیں مانو گے تمہارے گھر آ کر تمہارے امی اور تمہارے بھائی کو تمہاری شکایت لگاتی ہوں جی جی ضرور ہے نیک کام میں دیر کس بات کی میں تو خود امی سے بات کرنے والا تھا کہ آپ کے گھر جا کر میرے لئے آپ کا ہاتھ مانگ لیں لیکن آپ کو میری امی سے ملنے کی جلدی مجھ سے بھی زیادہ ہے ایسے میرا پلان کچھ اور ہی تھا بہت ہی گھٹیا اور بتمیز قسم کے انسان ہیں آپ تو جناب آپ صدار دیں مجھے جیسا آپ کو پسان دو ویسا مجھے بنا دیں شاٹ اپ اور اندہ مجھے کال نہیں کرنا بتمیز انسان 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 اب کیا کیا حرون نے حرون کے پاس میرا نمبر آ گیا ابھی اس کی کال آئی تھی آج تو اس نے حد ہی کر دی آپ کو کچھ کرنا ہوگا اچھا تم پریشان مت ہو کیسے پریشان نہ ہوں جیسے اس نے میرے ساتھ گھڑیا قسم کی باتیں کیے میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتی اچھا یار تم رو مت مجھے تو خود یقین نہیں ہو رہا میرا بھائی ایسے کر سکتا ہے میں تو سمجھ رہا تھا وہ مزاگ کر رہا ہے اس نے تو حد ہی پار کر دی ہے روحان ہمیں جلد سے جلد اس مسئلے کا حل نکالنا ہوگا ہاں ٹھیک ہے تو بس لنا بند کرو پولس کے سامنے آئیشہ کی جانب سے انکشافات کے بعد پولس کیا نتیجہ اخص کرے گی کیا آئیشہ اور روحان نے مل کر حارون سے جان چڑھانے کیلئے اسے مار ڈالا یا سی سی ٹی وی فوٹیج میں سامنے آیا تھا کوئی اور راز کیا اسے قتل کرنے کے پیچھے تھا کوئی اور کردار کیا حارون کو قتل کرنے کے لئے کھرائے کا قاتلوں کا استعمال کیا گیا حقیقت سے پردار اٹھائیں گے آفٹر آشارٹ بریک نازل دورانے ڈکیتی قتل کی واردات اصل میں سوچے سمجھے منصوبے کے تحت قتل تھا اور پولیس نے جب مقتول کے بھائی روحان کی محبت سے تفتیش کی تو اس نے ہوش ربا انکشافات کیے کیونکہ اس کے مطابق مقتول اسے حراسہ کر رہا تھا اور اس کے پیچھے جنونی آشک کے تنہا ہاتھ دھوکر پڑ چکا تھا لیکن وہ اسے قتل کرنے یا کروانے سے انکاری تھی پولیس نے آئیشہ کو تفتیش کے بعد شک کی بنیاد پر اپنی تحویل میں لے لیا اور مقتول حارون کے بھائی سے تفتیش کرنے کے لیے اس کے گھر پہنچی تاکہ باقی کا سچ بھی سامنے آ سکے مان جی آپ کے بیٹے کے قاتل کا سراب مل گئے کون تھے وہ ڈاکھو جنہوں نے میرے بیٹے پر ذرا بھی رحم نے کیا اور انہوں نے اسے قتل کر ڈالا آپ کے بیٹے کو ڈاکھو نے نہیں بلکہ آپ کے بیٹے یا اس کی مشہو کا یا دھونوں نے مل کر قتل کیا ہے جا امیر انہوں نے کوئی غلق فائم بھی ہوئی ہے میرے بھائی کو ڈاکھو نے مارا میں نے خود انہیں اپنی اکھوں سے دیکھا ہے واہ کمال کی بات ہے روحان تم نے بھاگتے ہوئے ڈاکھو کو دیکھا لیکن محلے کے کسی بندے نے کسی ڈاکھو کو نہیں دیکھا اور نہ ہی گلی میں لگے کسی سی سی ٹی وی پوٹیج میں کوئی بھاگتا ہوا نظر آیا روحان یہ کیا کہہ رہے ہیں امی امی نے کوئی غلط فائم ہوئی ہے میں اپنے بھائی کے جان ملا کیوں لوں گا روحان اگر یہ قتل تم نے نہیں کیا تو آیشہ نے مارا ہوگا آرون کو وہ ہی تنگ کرتا تھا نا اسے امی انہیں کوئی غلط فائم ہوئی ہے انسپیکٹر صاحب آپ کو کوئی غلط فائم ہوئی ہے سر جی لگتا ہے یہ ایسے سچ نہیں بولے گا اسے تھانے لے جاتے ہیں جہاں اس کی معشوقہ ہے کیا آیشہ پولیس سیشن ہے آپ نے اسے گرفتار کر لیا جی ہاں قتل تم نے کیا ہے یا اس نے یا دونوں نے مل کر اس کا فیصلہ تھانے میں جا کر ہوگا لے چل اسے سر لو انسپیکٹر صاحب میری پاس سر میں نے کچھ نہیں کیا میں نے کچھ نہیں کیا انسپیکٹر صاحب یاللہ یہ سب کیا ہو رہا ہے میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا مانجیب ہمیں معاف کر دیں ہمیں معلوم ہے کہ آپ پہلے ہی بہت دکھی ہیں لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ سارے ثبوت اور اشارے آپ کے بیٹے روحان اور آشا کے خلاف جا رہے ہیں بیٹا وہ تو ایک دوسرے پر جان چھڑکتے ہیں وہ ایک دوسرے کے دشمن کیسے ہو سکتے ہیں اور یہ آشا کون ہے آشا آپ کے محلے میں رہتی ہے شوہان اور آشا شادی کے خواہش من تھے لیکن لیکن انسپیکٹر صاحب لیکن ان دونوں کے درمیان حرون آ گیا حرون یک طرفہ آشا سے محبت کرنے لگا اور یہ سب کچھ ہو گیا ان دونوں میں سے قاتل کون ہے اس کا بہت جلد پنا چل جئے گا ہم آجی حسن اٹھیں اور مجھے جازتیں سپریم نازل پولس نے آئیشہ کے بعد روحان کو بھی گرفتار کر لیا اور تھانے لے جا کر اسے آئیشہ کے روبرو کر دیا تاکہ سچ سامنے آ سکے کہ حرون کا قتل کس نے اور کیسے کیا روحان اور آئیشہ نے پولس کے سامنے جو انکشافات کیے وہ دل دہلا دینے والے تھے بول بول سچ کیا ہے حرون کا قتل کس نے کیا ہے یا تم دونوں نے مل کر اسے پار کیا بولو سر میں نے کچھ نہیں کیا میں بے کسور ہوں میرا صرف اتنا کسور ہے کہ حرون مجھے تنگ کرتا تھا اور میں نے روحان کو بتایا ہاں جی روحان ساد اس کی باتوں سے تو لگ رہا ہے کہ سارے کسور بار تم ہوں ہاں ہاں میں قتل ہوں میں نے ہی اپنے سگے بھائی کو اپنے ہاتھوں سے گول ہی بار کے قتل کر دیا اس کی وجہ بھی وہ خود ہی ہے اس کی حرکتوں کی وجہ سے اسے بارا اس دن جب آئیشہ نے مجھے گول کی تو میں تیش پہ آ گیا اور میں نے اپنے بھائی کو مار دیا کیا تم نے اسے بتایا کہ تم اور آئیشہ ایک دوسرے سے پیار کرتے ہو اور شادی کرنا چاہتے ہو یا تمہاری نظر میں اس مسئلے کا یہی عالتا یہ نہیں میں ایسا نہیں کر سکا فکر کیوں کیونکہ مجھے لگا اگر میں نے اسے بتا دیا اور وہ اپنی حرکتوں سے باز آ بھی گیا تو آئیشہ سے شادی کے بعد وہ کچھ بھی کر سکتا تھا کیونکہ کیونکہ وہ بھی اس سے پیار کرتا تھا اسے حاصل کرنا چاہتا تھا تم نے ایک مفروضے کی بنیاد پر اپنے ہی بھائی کو قتل کرنا میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھا میرے پاس اس کو قتل کرنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نظر نہیں آیا تم نے کب فیصلہ کر لیا کہ اب اس مسئلے کا حل صرف حرون کا قتل ہی ہے سر اس دن جب میں نے خود اپنی آنکھوں سے اسے آئیشہ کو تنگ کرتے دیکھا اس دن میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اس سے نہیں چھوڑوں گا کیسی ہو میری جان کہاں جا رہی ہو بتمیز تمہیں پر حرکتوں سے باز نہیں آ سکتے جی میں باز نہیں آوں گا کیونکہ آپ بھی اپنی زد پہ اڑی ہوئی اور مجھ سے دوستی بھی نہیں کر رہی تو میں کیسے پیچھے ہڑ سکتا ہوں حرون خدا کا واسطہ میرا پیچھا چھوڑ دو کیوں اپنی اور میری زندگی برباد کرنے پر تلے ہو یہی سوال میرا آپ سے ہے آپ مجھے ٹھکرا کر کیوں میری زندگی برباد کر رہی ہو اور اگر ایسا میرے ساتھ ہوا نا تو سکون سے جینے میں آپ کو بھی نہیں دوں گا حرون سمجھے کی کوشش کرو میں کسی اور کا پسند کرتی ہوں کیا کہا کون ہے وہ میں اس کی جان لے لوں گا تم میرے سوا کسی اور کی نہیں ہو سکتی چھوڑو مجھے تم اسے دل سے نکال دو ورنہ تمہارے ساتھ بھی بہت برا ہوگا حرون پاگل ہو گیا چھوڑو مجھے مجھے درد ہو رہا ہے ہاں ہاں میں پاگل ہوں تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں تم صرف میری ہو تم صرف میری ہو صرف میری روحان اپنی آنکھوں سے حارون کی آئیشہ کے لیے دیوانگی دیکھ چکا تھا اسے معلوم ہو چکا تھا کہ حارون آئیشہ کی محبت میں اندھا ہو چکا ہے اور وہ اس کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے اور اسے اس بات کا بھی یقین ہو گیا کہ اگر اس نے اسے بتایا کہ آئیشہ اس کے اپنے بھائی کی محبت ہے تو معاملہ اور بھی بگڑ جائے گا اس لیے روحان نے حارون کو راستے سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا اور پھر ایک دن اسے اپنے سگے بھائی کا خون کرنے کا موقع ملکہ روحان جی اپی میں بشرانٹی کے ہاں جا لیا ان کی طبیعہ ٹھیک نہیں نا رہتی ان کا حال پوچھوں جی ٹھیک ہے اپی اور حارون اپنے کمرے میں سو رہے اس کو بتا دینا اس کا ناشتہ بنا ہوئے اور میں گھنٹے تک آ رہا ٹھیک ہے روحان یہ ہی اچھا موقع ہے ہم نے بھی چلے گئے ہے موسیقی 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 اس کے بعد اس کے بعد میں حروم کے کمرے گیا اور تمام الماریا کھول دی سارے دراز نکال دیئے اور اس میں سے سارا سمار نکال کر بکھیر دیا اور وہاں سے پیسے غائب کر دیا تھا کہ میں اس کو بکیٹی کا رنگ دے سکو اور اس کے بعد کی کہانی تو ہمیں معلوم ہے سر مجھے معاف کر دیں مجھ سے بہت بڑی گلتی ہو گیا پلیس مجھے معاف کر دیں کیا تم نے اپنے بھائی کو معاف کیا تھا اسے تو معلوم بھی نہیں تھا کہ وہ کسے تنگ کرتا ہے وہ سکتا ہے کہ تم اسے سچ بتا دیتے تو وہ اپنی حرکتوں سے باز آ جاتا جس شخص نے اپنے بھائی کو معاف نہیں کیا کیا قانون اسے معاف کر سکتا سر میں وجبور تھا وہ بھی عائشہ کو حاصل کرنا چاہتا تھا اور میں بھی تو کیا اب تم نے اسے اثر کر لیا اس کا کوئی اور بھی حل نکالا جا سکتا تھا تم اپنی والدہ سے بات کرتے ہو سکتا ہے کہ وہ اسے سمجھاتی ہیں اور وہ اپنی حرکتوں سے باز آ جاتا یا وہ کوئی اس مسئلے کا کوئی اور حل نکال لیتی افسوس تم نے وہ راستہ اختیار کیا جس سے باپسی ناممکن ہے اب تم ساری زندگی جیل کی صلاحوں کے پیچھے گذار ہوگے اور تمہارے پاس اس تانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں بچے گا یہ میں نے کیا کر دیا یا اللہ مجھے باپ کر دے یہ میں نے کیا کر دیا یہ میں نے کیا کر دیا ایک ہی لڑکی کی محبت میں گرفتار دونوں بھائیوں کا عبرتناک انجام ہو چکا تھا ایک اپنی جان کبا بیٹھا اور دوسرا اسی کے قتل کے جرم میں صلاحوں کے پیچھے تھا ناظر ظلم اور جرم کبھی چھپتا نہیں ہے ایک نہ ایک دن سامنے آ ہی جاتا ہے اگر روحان یہ انتہائی قدم اٹھانے سے پہلے اپنے انجام اور اپنی بڑھی ماں کے بارے میں ایک بار بھی سوچ لیتا تو شاید اسے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا اور وہ اپنے ہی سگے بھائی کا قاتل نہ بنتا خونی رشتے بہت قیمتی ہوتے ہیں لیکن بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں خونی رشتوں کے تقدس کی پامالی معمولی اور اپنوں کے ہاتھوں اپنوں کا خون بہانہ معمول بنتا جا رہا ہے جس کی بڑی وجہ غصہ زد اور انا ہے اگر انسان کوئی بھی گناہ کرنے سے پہلے اپنے انجام کے بارے میں سوچ لے تو اس پشمانی سے بچ سکتا ہے جس کا سامنا حقیقت آیا ہونے اور قانون کی گرفت میں آنے کے بعد روحان کو تھا موسیقی